بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اندازِ کلام میں کیسا بڑا چیلنگ دیا جا رہا ہے جس کا آج تک مالک الملک کی بارگاہ میں کوئی جواب پیش نہ کر سکا یعنی اللہ نے زمین سے تمہارے لیے رزق کے جملہ وسائل پراہم کر دیئے اور ایسا نظام کر دیا کہ رزق کی گردش میں سے ہر ایک کو حصہ ملتا رہے انسان کا ہر عمل اس کے رزق پر اثر ڈالتا ہے انسان کا ہر اچھا برا عمل اس کے رزق پر اثر انداز ہوتا ہے اچھے عمل سے رزق بڑھتا ہے اور برے عمل سے کھٹتا ہے اچھے برے عمال رزق میں کمی بیشی کے اسباب ہیں یہ اسباب جب بھی اور جہاں بھی پائے جائیں گے ان کے نتائج ضرور سامنے آئیں گے یہ ایک بنیادی حقیقت ہے روزی وہ ہے جو عزت سے ملے دنیا میں رزق تو سب کو ملتا ہے مگر رزق کی دو قسمیں ہیں ایک وہ رزق جو آدمی عزت و ناموس بیج کر لیتا ہے جس کے پیچھے بندہ بھاگتا ہے محنت مشکت کرتا ہے رسوائی جھیلتا ہے تب جا کر ہاتھ آتا ہے اور وہ بھی تھوڑا تھوڑا یہ رزق مسلط ہے بندہ اس کے قبضے میں ہے اور مسیبت کا شکار رزق مسلط بندے کے لیے خدا کی طرف سے افتلا اور آفت ہے دوسرا رزق وہ ہے جو بندے کو آسانی اور سکون کے ساتھ مل جاتا ہے یہ رزق خدا کی طرف سے نعمت ہے اور خود چل کر بندے کی طرف آتا ہے اور یہی حقیقی روزی ہے اس میں انسان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عزت و تقریم بھی بس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے رزق طیب کی دعا کریں لہٰذا آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا ہی وظیفہ لے کر آئے ہیں صرف دو آیات سات بار پڑھنی ہیں اور کرزوں کے بوجھ سے خلاصی کا راستہ نکلتا آپ خود دیکھیں گے بلکہ ان آیات کی مدد سے اللہ رب العزت آسان رزق عطا فرمائیں گے اور تمام مشکلات کو حل فرمائیں گے تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے اور تمام مسائل کو بھی حل فرما دیں گے اس عمل کو کرنے کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے اور اگر آپ اسلامیک لیڈر کی پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ناظرین اکرام ایک بہن نے ہمیں میسج کیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب میں رہتی ہوں میرے شوہر پیشے کے لحاظ سے ایک موٹر مکینک ہیں اور ان کی سعودیہ میں اپنی برکشاہ ہے جب میں نے پہلی مرتبہ حج کیا تھا تو میرے بچے چھوٹے تھے میرے شوہر نے کہا کہ میری والدہ آئی ہوئی ہیں تم ان کے ساتھ حج کر لو میں بچوں کو سنبھال لوں گا ہم اس وقت بہت زیادہ کرزدار تھے اس چیز کا مجھے بہت زیادہ احساس تھا کہ ہم کرز کیسے ادا کریں گے کسی نے ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر چھبیس اور ستائیس صبح فجر میں سات بار اور مغرب میں سات بار پڑھنے کے لئے کہا تو میں نے یہ عمل پڑھنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور عقل آج تک دنگ ہے ہوا کچھ یوں کہ کوئی سعودی دکان ختم کر رہا تھا وہ میرے شوہر کے پاس آیا اور سپیر پارٹ کا سامان انتہائی کم قیمت پر فروخت کر گیا اور میرے شوہر کے پاس رقم بھی کافی کم تھی تو اس نے کہا کہ باقی رقم میں آہستہ آہستہ بعد میں لے لوں گا اس طرح اللہ پاک نے سبق بنایا اور ہماری دکان بھی بھر گئی اور کام میں بھی خوب برکت ہوئی چند ماہ میں کرزہ بھی اتر گیا میرے شوہر زکاة پابندی سے ادا کرتے ہیں اور کام بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بڑا اور زکاة بھی زیادہ نکلنے لگی میرے شوہر مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں مگر ان میں ایک بری عادت تھی کہ وہ بہت زیادہ شکی اور غصے والے تھے جو کہ میرے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سبق تھا پھر میں نے صرف جمعہ والے دن تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ یا ودودو اول و آخر ایک سو مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھا پھر ہر نماز کے بعد صرف اکیس مرتبہ یا ودودو پڑھ کر دھم کیا اور کچھ عرصہ ایک سال یا اس سے بھی کم اچانک میرے شوہر میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی میں نے اور شدت سے پڑھ کر دعائیں کرنا شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے مجبر رحم و کرم اور فضل کیا اور شوہر کا غصہ اور شک کم ہو گیا بلکہ ختم ہی ہو گیا کئی اور خواتین کو یہی پریشانی تھی میں نے ان کو بھی یہ بتایا جس نے بھی پابندی سے کیا ان کے حالات میں نمائی تبدیلی آئی اور سال بعد ہی مجھے تبدیلی کے بارے میں بتایا ایک سعودی لڑکی کو بھی بتایا پر اس نے پابندی سے نہیں کیا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا جب میرے بچے بڑے ہوئے تو پڑھائی کا مسئلہ ہوا یعنی آج سے سولہ سترہ سال پہلے تو سعودی عرب میں رہائش گاڑی کے کام اور دیگر کاغذات ہمارے لئے مسئلہ بن گئے تھے پریشانی میں ایک ٹیچر نے مجھے یہ وظیفہ بتایا انہوں نے کہا کہ اگر یہ وظیفہ حرم کعبہ میں بیٹھ کر شروع کریں تو زبردست رہے گا دو نفل حاجت پڑھنے کے بعد اولو آخر گیارہ مرتبہ درود شریف پھر آیت کریمہ تین سو مرتبہ اور پھر سجدے میں گڑ گڑا کر دعا کریں اور کام ہونے تک کریں ہر روز ایک مقررہ وقت پر کریں میں نے یہ وظیفہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے راستے کھول دیئے بچوں کی پڑھائی کے لیے ہر سال پاکستان جانے لگے اس سے پہلے یہ حال تھا کہ والدین سے ملنے ہم چھ سال بعد پاکستان گئے تھے اب اللہ کے فضل سے ہر سال تین ماہ کی چھٹیاں سعودیہ میں گزار کر پاکستان جاتے ہیں میرے شوہر بہت ہی مہمتی انسان ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے رزق حلال مؤثر ہے مکینک ہیں ساتھ سپیر پارس کا کام ہے ان وظائف کی برکت سے اللہ نے خوب کرم کیا ہوا ہے میں یہ وظائف لوگوں کو سعودیہ میں اور پاکستان میں بھی اکثر بتاتی رہتی ہوں جو بھی یقین توجہ کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کام سمار دیتا ہے اور جو لا پرواہی بڑھتے ہیں وہ اکثر شکایتیں ہی کرتے نظر آتے ہیں دوستو یاد رہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر ان کا گمان بھی نہیں ہوتا ہو بے شک تقویٰ اکتیار کرنے سے اللہ رب العزت رزق کو بڑھا دیتے ہیں اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشات کی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کی کر دیتا ہے یقیناً اللہ ہر چیز پر مکمل علم رکھتا ہے جو اس وظیفے کی پابندی کرے گا اللہ رب العزت اسے خزانہ غیب سے رزق عطا کرے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے رزق کے تمام مسائل کو حل فرمائے اور ہمیں خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائے آمین سم آمین دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ابھی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس میں ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہمارے تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ